ہمارا کے بھائے شور زیادہ ہوتے بسلات کھول دے گھتر نیٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے جو بھائی موبائل کا مجلس میں استعمال کر رہے ہیں میں معذرت کروں گا کہ گفتگو کے دوران توجہ میری طرف رکھیں نہیں تو پھر ان کو آزادی ہے وہ کہیں جا کے تنہائی میں اس کا استعمال کریں مجلس کا تقاضی عدد ہے اور عدد انسان کا زیور ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو کولی نہیں محتاج زیور کا نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی کہ دیکھو چاند لگتا ہے فلک پہ کیسا بن گہنے زندہ دل بزرگو شیر دل نوجوان بھائیو پھول دل ننے منے ساتھیو ممتسل ابریز نرم دل اسلامی مہو بہنو اللہ تعالی کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہاں بے شمار نعمتو سے نوازا ہے سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں انسان بنایا ہے حضرات میرے اور آپ کے انسان ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن جس چیز سے ہم محروم چلے آ رہے ہیں اور انسان ہونے کے باوجود مخلوقات میں سب سے اشرف ہونے کے باوجود معزز معکر اور کائنات کی ساری خوبیاں اور حسن رکھنے کے باوجود بھی آج میری اور آپ کی جو حالت ہے جتنی پریشانیاں جتنے مسائب جتنی تکلیفیں ہیں بڑے بڑے اس کے پیچھے اسباب ہوں گے لیکن پہلا سبب یہ ہے کہ انسان ہیں مگر انسانیت نہیں ہے اور اس انسانیت نہ ہونے کی وجہ سے آج گھر گھر کے اندر پریشانی ہے اللہ کے گھروں میں ویرانی ہے اور جس گلی جس بازار میں چلے جائیں جس علاقے میں بھی نکلے دنیا کے موزی سے موزی جانور ان سے شاید وہ خوف اور خطرہ نہیں ہے کہ جتنا انسان کو انسان کا آج در ہے اس سلسلے میں میری اور آپ کی آج کی انشاءاللہ ملاقات رہے گی لیکن اسی صورت میں کہ جب آپ اپنے اندر پائے جانے والے نقص کو محسوس کریں اور میں اپنے اندر پائے جانے والی کمی کو محسوس کروں دنیا کا آج وطیرہ چل نکلا ہے کہ دوسرا برا ہے میں اچھا ہوں ہر خوبی میرے اندر ہے ہر برائی دوسرے میں ہے اور اسی چیز نے تباہی مچا رکھی بھائیوں سب سے پہلے یہ بات میری بہنیں بھی سن لیں بھائی بھی سن لیں بچے نوجوان میرے بزرگ میں نے کہیں بھی بات مسلک یا ابھی مذہب کے حوالے سے نہیں کی اور نہ کرنا چاہ رہا ہوں میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان کتنے ہیں آپ اور میں کب تلک یہ سمجھیں گے کہ میں بلکل صحیح ہوں اور میرے اندر ایک بھی غلطی نہیں اور دوسرا بلکل غلط ہے اور اس میں کوئی بھی خوبی نہیں یہ جب سے محاذ بنا ہے حالات بنے ہیں میرے اندر جو چند خوبیاں تھی اور میرے کام آتی تھی وہ بھی میں نے خود سے چھین لی حضرات ایک بات ذہن میں رکھیے زد انہ خود نمائی خود بینی اجب پسندی یہ دنیا کا وہ محلق زہر ہے کہ جو ہر چیز کو چاٹ کے رکھ دیتا ہے نیکیوں پہ بھی پانی پھیر دیتا ہے اور اسی انہ نے ہٹ دھرمی نے زد نے اکڑ نے تکبر نے خود بینی نے خود نمائی نے خود کو دیکھنا ہے جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے انہ والے شخص کو کبھی چھوڑا ہی نہیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں شیطان بڑا عالم بھی تھا فاضل بھی تھا عابد بھی تھا زاہد بھی تھا بلکہ بعض روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ دنیا کا کائنات کا کوئی چپا نہیں جہاں اسے عبادت کا تجربہ نہیں جہاں رب کی وحدانیت اللہ کی کبری آئی تسبیحات و تمجیدات تحلیلات و تکبیرات جہاں اس نے ڈنکے نہ بجائے ہوں لیکن سب پہ پانی کھپی رہا ہے جب یہ میں میں آ گیا انا کا لفظ عربی کا ہے اردو میں بھی ہم انا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے میں اس میں نے شیطان کو رگڑ دیا پوری کی پوری عبادت اس کے موں پہ ماری جا چکی ہے اور اسے جو ریزلٹ ملا ہے انا کیا دیتی ہے ابلیس بنا لئین بنا شیطان بنا مردود بنا راندہ درگا بنا بھتکارا بھی گیا پھٹکارا بھی گیا اور مارا بھی گیا جس منزل پہ تھا اس منزل سے اتارا گیا اور بلندیوں سے نکال کر کے اتھا پستیوں میں ڈال دیا گیا یہ ہے نتیجہ انا کا جس نے بھی انا رکھی اور ایک آنا تھی اس کے پاس صرف انسان ماتھا ہے میں اچھا ہوں انا خیر امن ہوں میں تیرے سے اچھا ہوں اور بھائیو یہ جملہ ہم دن میں کتنی بار برادریوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں میری برادری اچھی ہے تیری برادری ماتھی ہے میرا پیشہ اچھا ہے تیرا پیشہ ہلکا ہے میرا مکان اچھا ہے تیرا مکان کسی کام کا نہیں ہے میری دکان میری منڈی میری مارکیٹ میرا بازار میں 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 شیطان کو مردود بنائے ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے اس جرم کو سمجھے دوسری چیز میرے سامنے نمرود ہے بھائیو نمرود کو اتنی بھی عزت نہیں مل سکی جتنی کیڑے والے امرود کو ملتی ہے حالات کے نمرود اس کے اندر پتہ نہیں کتنی خوبی ہیں تھے سٹیٹ چلا رہا تھا لوگوں کے کام کر رہا تھا ویلفیر کے کام کر رہا تھا چشمیں چلا رہا تھا نہریں بہا رہا تھا لوگوں کے لئے وہ سنتی محول میسر کر رہا تھا زراعت کے لئے مناسب حالات اس نے دے رکھے تھے کاروبار منڈیاں بازار فوج قوت سپاہ اپنا دفاع بہت کچھ کر رہا تھا لیکن جب اس کے اندر میں آگئی نا اور کہنے لگا کہ نہیں تیرا رب کون ہے اور یہ کون پہ آگیا تیرا رب کون ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں میرے اندر یہ طاقت ہے میرے اندر یہ پاور ہے اللہ اکبر حضرات اس انا نے اس زد نے اس میں نے اس کی انسانیت جس طرح سے چھینی دنیا جانتی ہے سر پہ جوتے پڑتے تھے اور وہ کہتا تھا اور مارو جوتے پڑ رہے تھے کہتا تھا اور مارو میرے رب نے پٹوایا آپ نہیں دیکھ رہے آج پوری دنیا میں انسانوں کو جوتے پڑ رہے ہیں اور ہم مزید کہتے ہیں کہ اور مارو اور مارا جائے اور اسے پڑ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جرم کی پاداش کی وجہ سے حضرات کیونکہ میمے شیطنت ہے میمے اور عنا میں ابلیسیت ہے اس کے اندر نمرودیت ہے اور پھر فرعون کو جا کے مصر میں پڑو یہ وہ ہے کہ جس نے نیل جس نے چشمیں جس نے وادیاں جس نے پہاڑوں کی مادنیات جس نے امت کے لیے اپنی قوم کے لیے برادری کے لیے وہ کچھ کیا جو شاید کم بادشاہ کرتے ہیں مگر جب میں آئینا انا ربکم العالی تو تمہارا رب کون ہے بیٹا اچھے بچے ایک دفعہ سن لیتے ہوتے ہیں میں کھڑا کروں گا بورا لگے گا آگے آجیں یہاں اٹھیں شباس اٹھیں اٹھیں ادھر آئیں آگے ایک بار بولا کافی ہوتا ہے بیٹا لوگ دیکھتے ہیں بورا لگتے ہیں نا فرعون کو میں مار گئی گھوتے دے گئی آج پوری دنیا گھوتے کھا رہی ہے فرعون کو پانی کا گھوتا ملا تھا آپ کو پتا ہے ہماری معیشت ڈوب رہی ہے ہم گھوتے کھا رہے ہیں ہماری عزت ڈوب رہی ہے ہم گھوتے کھا رہے ہیں ہماری محبت ختم ہو گئی ہے شہوت رہ گئی ہے ہم اس کے سمندروں میں غرق ہیں یہ جو محبت کا نام چل رہا ہے اور سلسلہ جس کی وجہ سے آج میرا نوجوان ماں سے بھی دور باپ سے بھی دور بہنوں سے بھی دور لوگوں باقی تو باقی جو میری روٹی رزق کا ذریعہ ہے نا جو کام میں اس سے بھی دور ہوں ڈرائیور اپنی ڈرائیوری میں مخلص نہیں ہے اس کی نظر موبائل پہ ہے یہ موت کے موہ میں بھی بیٹھ کے اگر یہ حرکت کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی شہوت ہے خواہش کے پیچھے دوڑ ہے اور میرے رب نے خواہشات تو کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں کی ضرورت میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے حضرات کسی بھی شعبے میں کسی کام کو دیکھ لیں آج اس نے جو گل کھلائے ہیں آپ پھر ایک فیرون کو کہتے ہیں پانی کا گھوتا لے کے نیل میں مر گیا اس میں نے مارا تیری میری میں نے آج عزت نہیں چھوڑی عبرو نہیں چھوڑی محبت نہیں چھوڑی یارو باقی تو چھوڑیں عید والے دن ایک دسترخان پہ بیٹھا ایک خاندان آپس میں شاید بول نہیں رہا مگر محبت اور پیار کے نام پہ سٹیٹس کے نام پہ دکھاوے کے نام پہ نمود کے نام پہ نمائش کے نام پہ اپنی میں میں ڈوبا ہوا ہے اور یہی چیز اس کو لے کر کے کھا گئی حضرات اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا کہ آپ دانے پسوانا چاہیں چکی میں دانا دانا الگ ہو دانا پسے گا ملے گا تو اٹا بنے گا آپ اور میں آپس میں مل کے بیٹھیں گے محبتیں دیں گے ایک دوسرے کا حق دیں گے تو انسانیت بنے گی انسان ہی انسان کا نہیں گیدر مل کے شاید چند لمحے آپس کے دکھ سپھول لیتے ہیں میں نے دیکھا ہے جنگلی جانور بھی شاید بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو ٹائم دے کے چاٹ لیتے ہیں میں نے بندروں کے مجموعے دیکھے ہیں ایک دوسرے کی شاید جویں نکال کے جسم ساف کر لیتے ہیں وہ دور کہاں چلا گیا جب ماں بیٹے کو بیٹی کو اولاد کو ٹائم دیتی تھی آج سب کچھ چھنا ہے اس سے بھی بڑے جوتے ہوں گے نہیں انسانیت فرعون کو میسر نہ ہوئی تو مارا گیا اور ابو جہل کی مثال تو میرے سامنے اتنی خوفناک مثال ہے ایک شخص علاقے کا چودری ہو وڈیرہ ہو نام ابو الحکم ہو کہ جو فیصلہ کہیں سے حل نہیں ہوتا کوئی نہیں کر سکتا پنچیت میں اڑ جاتا ہے اور دنیا خبر آ جاتی ہے سر پنچ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ابو جہل وہ ہے جو اس فیصلے کا حل فور ہی دیتا ہے کیونکہ سر ہی بہت بڑا تھا جتنا سر بڑا اتنا سیٹ اپ بڑا جتنی مشینری بڑی سوچ اور فکر بڑی لیکن اس ظالم کی جب میں نہیں مری تو پھر رب نے بدر کے میدان میں لے جا کر کے سب سے کمزور اور چھوٹے جسم والے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کا جب پاؤں اس کے سینے پہ رکھوایا اس کی اکڑ اس وقت بھی نہیں مری اور جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو ظالم کہہ رہا تھا ذرا قریب سے کر کے کاٹو دیکھنے والا دیکھے تو کہے یہ سر کسی سردار کا ہے جو دھڑ دیکھے تو کہے کسی سردار کا ہے حضرات آپ اور میں اگر غصہ نہ کریں غصہ نہ کریں شاید ان سب سے آگے ہیں ان سب سے آگے ہیں کیوں ہم نے آج اکڑ میں آکے انا میں آکے پہلا کام یہ کیا ہے کہ رب سے رشتہ توڑ دیا ہے انسانیت گئی اور دوسرا کام یہ کیا ہے کہ مخلوق سے بھی رشتہ توڑ دیا ہے انسانیت ہمارے پاس پھر بھی نہیں رہی اس حوالے سے میں یہ باتیں کر کے کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو بنانا کیا چاہ رہا ہوں میں بنانا کیا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ فرشتے بن جائیں نہ آپ فرشتے بن سکتے ہیں نہ رب کو آپ کے فرشتہ ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے پاس فرشتے بہت ہیں فرشتہ وہ ہوتا ہے جو ہنڈرٹ پرسنٹ ریزلٹ دے کوئی غلطی نہ کرے سو فیصد پورا ریزلٹ دے ریموٹ کنٹرول ہے اللہ نے آپ سے اور مجھ سے سو فیصد نہیں مانگا کہو دخلو فی السلم کافا اسلام میں آؤ پورے کے پورے آؤ لیکن اسلام میں آکے آپ زیادہ نہیں پچاس فیصد سے اوپر کر لو پچاس فیصد سے اوپر کیونکہ پچاس فیصد درمیان ہے یہ ترازو ہے تھوڑا سا زیادہ کر لو کہ نیکی والا پلڑا جھک جائے میں تمہیں جنت بھی دے دوں گا رضا بھی دے دوں گا کامیابی بھی دے دوں گا اور یہ وہی کر سکتا ہے جس میں انسانیت ہوں تو بھائیو آغاز کرنے لگاؤں کتنا چاہیے پچاس فیصد سے تھوڑا اوپر اکاون کر لے چک کنہ ہے سنتالی اے درنو نہ ہوئے کم او ننجا علاوی کام مارای ہے نہیں نہیں اگے میں کہنے دیا پنجاس اٹھے علا ہے او بین بین ہے تے اکونجا سجادہ ماشاءاللہ حضرات یہ آپ نے اور میں نے نمبرنگ کی ہوئی ہے لیکن رب کے ہاں نمبر دیتے ہوئے لگاتے ہوئے اللہ آدل ہے منصف ہیں انصاف پسند ہیں ایک ذرے جتنا بھی ظلم نہیں زیادتی نہیں تیرے پلڑے میں ایک کلمہ آگیا کلمہ کی پرچی آگئی اس کا حیاء گیا رب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا آگئی اللہ اس کا بھی وزن ڈال دیں گے لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اور میں فرشتے نہ بنے ہر مرد کی خواہش ہے میری بیوی فرشتہ ہو بلکہ ہور ہو ہو ہور ساتھ میں رہے فرشتہ ہر عورت کی خواہش ہے میرا شوہر میرا بیٹا میرا بھائی یہ سب فرشتے رہے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی نہ غلط ہے ہم فرشتے نہیں ہیں انسان رہ کے ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں انسانیت کے دیرے میں رہ کے ایک دوسرے کو قبول کر سکتے ہیں لیکن جب سے انہا آئی ہے آپ اور میں سیدھے ہی نہیں ہونا چاہتے کسی بھی مولانا کو بلا کے کہہ دیں کسی بھی مولانا کو اسے کہہ دیں پا جی گلان سدھیا گریا گروتے قرآن و حدیث دیں مطابق وہ کہے گا تیرا کی خیال ہے میں غلط کرنا بھلے وہ جو مرضی کہہ کے گیا ہو وہ غلط ماننے کو تیار ہی نہیں اتنی لمبی داڑی ہو داڑی والے کو کہہ دیں یار تو دکان تھے بھئی نہ ہے کوئی داڑی دا لیا آز رکھیا کر کہہ گا تینوں کی میں جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں جنہیں منی ہیں نا انہوں ایک دفعہ کہہ دو یار محبوب انہوں چنگانی لگ دا وہ کہہ گا نہیں لگ دا تینوں کی میں نہیں نہ لگ دا اصل پیچھے انہا ہے تو پھر بابا جی کی گفتگو اور دو چار شیر اور اس کے بعد بات آگے بڑھے رب کا قرآن بھی چاہے محبوب کا فرمان بھی چاہے امت کے بزرگ بھی چاہے اور میرے محبوب کے ماننے والے محدثین اور فقہا کا بھی یہی مزاج کہ پھلاندہ تو اتر بڑا تی اتراندہ پھر کڑ دریہاتے دریہ ویچ فیر راج کے نا آتے مچھیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بونی مکنی پہلے اپنی میں مکا آئیے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں میں سولوردی ہوں میں چشتی ہوں میں قادری ہوں کبھی تُو نے یہ بھی سوچا کہ میں رب کا بنایا ہوا انسان ہوں اور اس کا بندہ ہوں اور میرا کلمہ ایک ہے میرے رب میرے رسول میرے محبوب میرے پیمبر میرا کعبہ میرا قبلہ میری کتاب میرا نساب میری زندگی میری بندگی اور میری توحید اللہ کی مہدانیت رب کی کبری محبوب کی رسالت یہ سب وہ توفے ہیں جو میرے لئے اور آپ سب کے لئے برابر ہیں اور ہر انسان اسی بنیاد پہ تولا جائے گا اور پرکھا جائے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں حضرات جنت سب کو اچھی لگتی ہے اور میرے بھائی کا بڑا خوبصورت موضوع تھا مجھ سے پہلے جنت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں جنت اچھی بھی لگتی ہے تو پھر تھوڑی انا ختم کریں نوجوان میرے خصوصی مخاطب ہیں بیٹا آپ لوگ شادی کے موقع پہ اپنے اببا سے لڑتے ہیں آج میں دو شادیوں میں تھا دونوں میں باپ سے بچوں کی لڑائی ہو گئی اببا کہہ رہا تھا کہ چل ویسے ہی نہ آکے صاف زترا ہو کے نکل وہ کہہ رہا تھا نہیں میں نے بیوٹی پالر جانا میں نے ایفیشل بھی کروانا ہے میں نے سکن پالش بھی کروانی ہے میں نے اور بھی بہت کچھ بابا سے زد ہو گئی لڑ پڑا باپ نے پیسے دیئے وہ پورے نہیں اتنے میں کچھ ہوتا ہے تو کروالے باپ مثالیں دیئے جا رہا ہے پتہ سی تکہ دینا ایکولو بھی نہیں سنگے تکھالے چھوٹو بی مار کے باہر نکلی تھا کھارے تھے اڈی ماری دیزی تھی اور اسائیوں نہیں بھی آکے بھی لائے اندازی اکیڑے چکر چپایا ہو لیکن لڑا کس بات پہ کہ مجھے خوبصورت بننا ہے مجھے ہسی بننا ہے مجھے جمیل بننا ہے میں نے لارا بننا ہے میں نے سب میں ممتاز دکھنا ہے میری کو دیکھ کے دنیا اش اش کرے پورا گاؤں بولے دیہات والے بولے ماشاءاللہ جی مونڈا تھے چونوی تھے ستھرا بھی تھے چنگا بھی میرے بھائی یہ تو ایک ہور ہے جہاں تیرے لئے ستر کا انتظام کر دیا گیا ہے اس کے لئے تجھ سے کچھ اور نہیں مانگا گیا تیرے رب نے کہا ہے دن میں پانچ بار وضو کیا کر پانچ بار وضو کیا کر یہ وضو کر دو بڑے فائدے ہیں ویسے تو بڑے فائدے ہیں لیکن دو بڑے فائدے جسمانی جتنی بھی غلازت ہے وہ دھل جاتی ہے بندہ نفیس لگتا ہے اور انسان کو طہارت ملتی ہے وضو کرنا تیرا کام ہے پتہ ہے وضو کرنے والا نوجوان اللہ کے ہاں وی 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 آئی پی انسان ہے صرف وی آئی پی نہیں جتنا مرضی کیوں آٹھ بار گن لیں وی 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 آئی پی کیوں دنیا میں آج ہر ہاؤسنگ سکیم اپنے گرد دیوار بنائے فصیل بنائے مہنگی ہو جائے تیرے رب نے جنت ایسی بنائی ہے جہاں وہ ہی جا سکے گا جس کے پاس انٹری پاس دوسرا نہیں جا سکتا یہ جو آپ نے شیر سنا ہوا جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا سہمی ہوئی اکہور کے پیچھے وحشی ملہ بھاگ رہے تھے یہ صرف ہسانے کے لئے حقیقت ایسی کچھ نہیں ہے جنت کی دیوار پہ کسی شیطان کو چڑھنے کی کریب آنے کی اجازت نہیں ہے وہ جنت ہے اور اس کے آٹھ دروازے امین گیٹ ہیں لوگوں وضو کرنے والا نوجوان غلازت سے بچنے والا نوجوان اپنے دونوں ہاتھ دھو کے خلال کر لینے والا ادھر وضو کرتا ہے ادھر میرا رب وی وی آئی پی اس کو پروٹوکول دے کہ سیدھا جنت کے آٹھوں دروازے کھلوا دیتا مجھے اپنے شہر کی کوئی ہاؤسنگ سکیم بتائیں جس کے سارے دروازے کھلے ہوں کئی بند ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں شیڈول ہوتا یہ اتنے بجے کھلے گا تو نوجوان تجھ سے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں انسانیت اللہ کو پیاری لگتی ہے اور انسانیت کے لئے تجھے پہاڑ نہیں توڑنا دنیا کی محبت میں کہیں شیریں کہیں فرہاد ہاتھ آئی کہ نہیں آئی الگ بات کہیں ہیر کہیں رانجا پوری زندگی میں مانجے پھیر پھیر تھک گئے بانسریاں بجا بجا گھڑے نے جیت لی ندیہ چڑھی ہوئی مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا ادھر وضو کیا ہے تیرے رب کی محبت دیکھ نوجوان تیرے لئے جنت کے آٹھوں در بیق وقت کھل جاتے ہیں وضو بھلے تو منصورہ میں کر لے سجادہ میں کر لے منڈے پنڈ میں کر لے کھڑی والا میں کر لے ارے جا کھڑیاں والا میں کر لے کسی جنگل کسی دہات یا دیرے پہ کر لے کسی نالے یا کھالے یا نلکے پہ کر لے وضو کر کے ادھر دعا کرے گا اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمد عبد ورسول ادھر تیرا رب تیرے کھولے گا یہ کب ہے جب تو وضو اللہ کے لئے کرے گا خدو زینت کم عند کل مسجد حاجی آباد فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے ایک منڈا نہ آتو کے جوانی چھے تیوہ ورنگ شنگ لہا کے گلہ لال کر کے پان کھا کے تیرے بلان دی تیسی تیسی بلان دی بڑا بڑا سمر کے تی سیب ورگیاں گلہ کڑ کے اے لالی تیری گلہ دی تی ایسی تیسی پھل دی پھار شہن پچھے سٹ رہے تی صاف کی لئے ہویا نیت کی یہ انسانیت نہیں کسی انسان کے گھر دل لگی کرنے کے لئے نظر کے تیر پھینک کے لئے اور اس کی عزت پہ ایک آنکھ رکھے میں نے اپنی آنکھوں سے صبح کے ٹائم یہ منظر دیکھا بہاول پور سے میں آرہا تھا اللہ اکبر نتیجہ پتا کیا نکلا اس کو دیکھ رہا ہوں تو رشک کر رہا تھا میں نے کہا یار اللہ ایسی جوانی سب کو دے کیا کٹچ جوان ہے تین چار سیکنڈ کے بعد منظر دیکھ رہا ہوں ایک دروازے کے سامنے جہاں وہ کھڑا اپنے حساب سے کوئی سیٹنگ لگا رہا تھا اندر سے کوئی چیز آئی ہے تو ماشاءاللہ پوری کی پورے مو پہ کور ہو گیا میں تھوڑا سلو ہوا قریب جا کے دیکھا تو ماشاءاللہ آجڑی نی مجھا آلا پاتھی پوتھی دا گویا پورے دا پورا مو لپیا ہویا ادھان دی تو ہڈے کسی منصوران دی دیوار دا حال نہیں ہونا جڑا یار دا حال ہویا اس لیے وضو کر کے مسجد میں سو بار بھی آجا اس چہرے کی قدر کی جائے گی عزت کی جائے گی تیرے مو پہ کچھ غلط پھینکا نہیں جائے گا اور اس لیے تو محبوب نے کہا تھا لوگوں جوانیاں مقدر والوں کو ملتی ہیں ہر بوڑا کبھی جوان تھا آج ڈبل جوان ہے ٹرپل جوان ہے اور میرے نزدیک جوان ہے ہی وہ کہ جو جو مسجد میں آسکے جو مسجد میں نہیں آسکتا وہ بوڑا ہے مسجد میں آجائے بوڑا ہے تو تب بھی جوان ہے مسجد کے دروازے ہم سائیگی میں رہ کے ازان کے ٹائم میں نہیں اٹھپایا بوڑا ہے میرا شگرد ویٹ لفٹر بڑا ماہر وزن اٹھانے لگے سرجی قسمیں ربدی قسمیں میں جیت کیا میں کہا جا ظالمہ تین کلو دا چار کلو دا کمبل تا چکیا نہیں گیا فجر میں تجھے جوان کیسے مان لو کچھے گھڑے نے جیت لی ندیہ چڑھی ہوئی نیند کی کشتی بڑی مزے سے لیکن جب آواز آئی نا صلاة خیر من نوم سو سال سے اوپر تو کمبل نہیں اٹھا پایا تو خود کو نہیں اٹھا پایا تو کروٹ نہیں لے پایا ارے تو دنیا کے لیے جاگا لگا تار جاگا بے اینڈ نائٹ جاگا پیکج لگا کے جاگا مچھروں کو بھگا کے جاگا جو مرضی کری جاؤ سانو کی ہونا گٹے یں تو لے کے گوڑیاں تک ننگا تر دینگی مچھر ایدھر ادھر چمڑے کہیں تھا کھالا جو کڑنہ ہی ساڑھی جنہیں لگی ساڑھی سوچا ادھر ارے اللہ کے لیے نوجوان سوچ وضو کیا کر صاف رہا کر اور میں نے دیکھا ہے میرے نوجوان کی آج یہ حالت ہو گئی حدیث اینہ نے قدی ستنجہ ہی نہیں کیتا اور اگر کیا ہے تو پتہ نہیں کیسے جتھے دیل کیتا نالا کھول کے بہے گئے جتھے دیل کیتا تو ہوتی چکی جتھے دیل کیتا ٹراؤزر اودہیں اسے طرح کھلوتے بیٹھے پشاب کیتا نہ وٹہ نہ پتھر نہ مٹی نہ نہ ریت نہ پانی نہ ٹیشو پیپر ارے یاد ہوگا مدینہ تھا میرے محبوب کا وہ شہر جسے نگینہ کائنات کے ہر نگینہ سے خوبصورت تھا اسی میں ایک قبرستان اور اس قبرستان میں ایک انسان اور اس کو سزا مل رہی ہے محبوب پہ وہی آئی ہے کہا بتاؤ ان کو عذاب ہو رہا ان ظالموں کو اور ایک کس جرم میں پکڑا ہوا ہے پشاپ سے نہیں بچتا تھا تو ایسی ماشاءاللہ حالات ہوئی نے ایڈے ایڈے ہو گئے ہیں تو کنہ کنہ پڑ گئے ہیں انسان ہیں انسانیت نہیں آئی ایس علاقے چکہیں دیں جڑا پرہنو کر کے کہ اوٹھ وڈا تھی یا متر نہ سکھ اونٹ بڑا ہو گیا اسے پشاپ کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا آپ اور میں کتنا پڑ گئے ہیں ارے اتنا بھی نہیں پڑا کہ کتاب الاستنجا باب الاستنجا اتنا تو پتا ہو میں اپنے آپ کو دھونا کیسے ہے تاہر کیسے ہونا ہے کپڑوں کو پاک کیسے رکھنا ہے نفیس کیسے رہنا ہے بدبو اور سمیل سے کیسے بچنا ہے اپنی طہارت اور نفاست کا احتمام کیسے کرنا ہے ارے شادی کے دن نہایا مانج مانج کے کونچ کونچ کے تے جے کڑیاں نا تیاں تے پھر ماشاءاللہ حد کرتی مائیوں لا کے مائیوں جڑے بنا تے اُبٹن لا تے بیسن لا تے پھر رگڑے لا تے پھر ماشاءاللہ ہر طرح دی کریم لیا تے سیر تُلے کے پیران تک یہی کام اگر عورت اپنے گھر کو جنت بنانا چاہے مابوب نے کہا تا کبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو نماز پڑھا کرو نماز کے ٹائم میں بنے بھی سمرے بھی ایک کمرہ بنایا جائے گھر کے اندر اسے مسجد کا رنگ روپ دیا جائے وہاں پہ بہترین جائے نماز بچھا جائے کتاب اللہ کو رکھا جائے خوبصورت محول دیا جائے آنے والا دیکھے دیکھ کے من کرے کہ یہ خاص جگہ ہے اللہ کی رحمت کے نزول کی جگہ ہے یہ سجدے کی جگہ ہے یہ رب کے قریب ہونے کی جگہ ہے یہ وست جد وقت رب کا مقام ہے لوگو تیرے میرے گھر میں اگر ملا بھی تو کیا ملا شو کیس اور شو کیس میں بھالو بھائیہ یہ کیا ہے یہ ببلو ہے یہ کیا ہے یہ نیولا ہے یہ سے بیٹھی ہے یہ فلان جو جانور ہے ارے انسان تیری انسانیت کہاں گئی میں عرب کے بددو کو دیکھوں وہ اپنے گھر کے اندر ایک مسلح بنائے نماز کی جگہ بنائے سجدے کی جگہ بنائے وہاں پہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک پھٹی رکھے پھٹی کے اوپر کتابیں رکھے خود پڑا ہوا نہیں ہے لیکن کہے یار اس کو دیکھ کے ہی اگر عبادت آ تیرے میری لیبریری میں آ تیرے میرے موبائل میں جھوٹنا بولنا اپنے بزرگوں سے پوچھنا کبھی جب یہ مسجد میں آتے تھے تو سگرٹ کو برا پی لیتے تھے برا سمجھ تے دیبی کو کہا رکھ کے آتے تھے جوتو میں سگرٹ کی دیبی میں نے اپنی آنکھوں سے ان بزرگوں کے اندر چلیں پینے والا ایک معاملہ اپنی جگہ لیکن اتنی حیاء تھی اتنی شرم تھی اتنی عزت تھی اتنے غیرت مند تھے اللہ کے لیے اتنے پھر بھی مٹنے والے تھے غلطی اپنی جگہ لیکن کہاں جگہ دیتے تھے جوتو میں سگرٹ جیب میں نہیں آتی تھی آپ اور میں بیٹھے ہیں جھوٹ نہ بولیں کیا میرا اور آپ کا موبائل اس قدر پاک ہے کہ اسے اللہ کے گھر میں ہم لائیں سچی بتانا ہم اپنے وجود میں سچی بات ہے خود آپ اس ہمام میں ننگے ہیں میں اپنے گریبان میں جھنک ہوں آپ بھی جھنک ہیں ایک ڈیبیا میں سگرٹ اور تماک مسجد میں نہ لائے جائے جوتو میں رکھیں تیرے میرے بزرگ ہم انہیں کی اولاد نہیں ہیں دنیا جہان کی ساری گندگیاں اٹھا کے اللہ کے گھر میں آئے ہے نماز پڑھ ایک مشورہ دیتا ایک مشورہ دیتا ایک ناراض ناؤ نوجوان تو بڑا نفیس ہے کل صبح ناشتے میں اپنی امی جان کے پاس تیرے محلے تیری گاؤں تیرا شہر تیرا پند جہاں بھی تو رہتا ایک کام کرنا گھر کا سب سے نفیس برتن صاف برتن لے کے اپنی اس نالی کے اندر میں سے تھوڑی سی گندگی اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے ماں جی کو کہنا ماں جی یہ دے چچنے تے پا دو ماں جی کہنا چینی ڈال دے ارے ماں ماں کبھی تجھے اس برے گندے غلیز برتن میں کچھ سالن ڈال کے نہیں دے گی جس وجود کو لے کے رب سے جنت لینے نیکی لینے کے لئے آیا ہے اس گندے وجود میں اور گندے جو ہے اس ذہن میں گندی سوچوں میں گندی فطرت میں جو ہم نے اپنی بدل دی ہے تیرا میرا کیا خیال ہے یارو لوگو سن لو ان اللہ طیب لا یکبل اللہ طیب تیرا میرا رب پاک ہے دیتا بھی اسی ذرف کو ہے جس میں پاکیز گی ہوتی یا تو ماں سے گندے برتن میں ڈال ڈال دلوا کے دکھا اگر زبان سے کہہ بھی دی اللہ تو کیا حاصل دلو نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نوجوانوں اپنا ذرف اپنا برتن اپنی باڈی اپنا وجود اپنے کپڑے اپنا لباس یہی صرف صاف نہیں رکھنا اپنے جسم کو صرف استنجہ اور طہارت کی حد تک نہیں صرف وضو نہیں گناہ جڑتے ہیں وضو کرنے سے اپنے موبائل بھی ہم دھوئیں انہیں بھی دھوئیں ان کا بھی استنجہ ہونے والا ہے ان کی بھی طہارت ہونے والی ہے ان کو بھی ذرا تھوڑا کسی کے لئے نہیں کبھی اپنے من میں میں نہیں کہتا یہ تیری دنیا ہے یہ تیرا جہان ہے یہ تیری لے لیکن ایک ایک فائل آڈیو ویڈیو کھل کے تیرے سامنے قبر میں بھی آنی ہے نشر میں بھی آنی ہے اور حشر میں بھی آنی ہے ایک غلط خبر لگ جائے نا بڑی کوشش ہوتی ہے دبا لی جائے روک لی جائے یہ رکنے والی نہیں ہے رکے گی تب جب آج میں اور آپ تھوڑے شرمندہ ہو جائیں منفعل ہو کے گناہوں پہ کبی روت و صحیح نار دو زک کو بجھا دے گئی آنسو دینا پھر جنت کا مزہ آئے گا میرا نوجوان الحمدللہ سن تیرے نسو میں ان ماں باپ کا خون ہے جو انپڑ اور دہاتی ہو بی برائی جو ماں کی قدر کرتے تھے جن میں ایک غیرت تھی جن میں دلیری تھی ارے محمد بن قاسم کا نام لینا کیوں بھول گیا یہ سترہ سال کی جوانی میں آج تو میں میٹرک میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں وہ ایک قوم کا کمانڈر بن کے دلیر بن کے شیر بن بہادر بن کے ہیرو بن کے لیڈر بن کے لیڈ کرتا ہوا سات سمندر پار آگیا تو اور میں اپنے گھر کی عزت لوگوں کے حوالے کر کے ویلنٹائن پہ خوش ہو گئے نیو ایر نائٹ پہ خوش ہو گئے اللہ کے گھر سے بغاوت پہ خوش ہو گئے دنیا کے گھروں میرے دوست رب نے تیرے سینے میں دل دیا ہے دل میں خون خون میں روانی روانی میں دھڑکن اس میں جوانی ہے یہ تو دل لگی کرے گا مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں کر دل لگی کس نے منع کیا ہے لیکن دل لگی کے لیے رب کا گھر چن تو دس گھروں میں جا میں نہیں روک دس گھروں میں جا تیری عادت پوری ہو جائے ایک نوجوان آیا کہنے لگا مابوب ماضی چوری کرتے گزرائے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آج نہ من مچل رہا ہے تھوڑا چوری کی اجازت مل جائے میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے خوش ہو گیا کہا لیکن چوری کیا کرنی ہے مدینہ سے مکہ جا آج کا موٹروے کا چار سو بیس کلومیٹر کا سفر نہیں پرانا دور ویران علاقے سہرا ہی سہرا جنگل ہی جنگل پہاڑی سرسلے تحد نظر پانی کی بوند نہیں وہاں پیدل جا اور جا کر ساڑھے تیرہ فٹ اونچی دیوار پھلان کے مسلمانوں کا کوئی قیدی چورا کے لیا تیری چاہت بھی پوری ہو جائے گی ہمارا کام بھی ہو جائے گا ارے اگر تونے گیزی کے گھر جانا ہی ہے دل لگی کرنی ہی ہے تو جا کون روکتا ہے فجر میں دستک دے زہر میں دستک دے اثر میں جا دن میں پانچ بار جا لیکن کوئی گروپ تو بنا آنا اور میں کہا کرتا ہوں آج دور گروپ بازی کا پہلے بھی گروپ ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا تھڑا گروپ پانچ چھے بیلی تھڑے تے بے جانے ہا رہون دے جاندے نو چھیڑنا جنہ کوئی گال کرنی چھے آنے اٹھ کے گال پہ جانا تو کون ہو نا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کھالا گروپ کوئی ماشاءاللہ ڈنڈی گروپ یعنی مختلف گروپ بنے ہوئے تھے تے ہون آج وات سپ تے جڑے گروپ بنے کیا زمانہ ہے اور میں تو کہتا ہوں ایک گروپ بنا میرا بھی نام بیچ میں ایڈ کیا ہوا نام تھا lpg lpg میں نے فون کیا میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے ایڈ کر لیا کیا بیشتے ہیں آپ کوئی گیس بیشتے ہیں lpg بگر کہ نہیں پا جی ہسی تے نار کیا لگے رہو پا جی جو سیٹ دے سیٹی جاؤ تو اس گروپ کا کوئی فیدہ نہیں یہ گروپ تیرے میرے گلے کا کانٹا ہے آ گروپ بنا دو لوگوں کا بنا تین کا بنا گیارہ کا بنا پانچ تیرے ہاتھ میں اس میں انگلی ہیں پانچ اس میں ہیں دس ہو گئیں گیارہ خود بن گروپ یارہ بنا گروپ یارہ لوگ ایک گاؤں میں تو اکٹھے کر لے ہم نوا بن لے ہم نشی بن لے ہم ذہن بنا لے ان گیارہ لوگوں کا گروپ بنا اور فجر کے ٹائم ان گیارہ کے گھر جا کے ایک ایک کو دستک دے کے اٹھا تو جے نہ اٹھے تو کہ خالہ جی آنٹی جی چاچی جان جو بھی کہنے ماں جی بول بہن جی کہ باپ بول چچا بول تایا جی بول کوئی رشتہ گن لیکن ان گیارہ کو اٹھا کے انگلی لگا کے مسجد لے کیا ماشاء ہزرات خزرات زیارت بھی جاری رہے اور سماعت بھی رہے آڈیو سنتے رہیے ویڈیو دیکھتے رہیے انشاءاللہ تصویر بھی صاف رہے تصور بھی پاکیزہ رہے تو گروپ کتنے لوگوں کا کم از کم بنائے نوجوانوں زیادہ نہ بنائے آپ کا گیارویں کا شوق بھی پورا ہو جائے بار میچ پاس اندہ ارادہ ہوئے ایک قدہ اور بدا لے آجے لیکن بڑاؤ کیا کرنے کے لیے ان کو اللہ کے گھر لانے کے لیے تیرے میرے موبائل نے نیٹ ورکس نے اور ہمارے ان ریسرچ کے انجنز نے تیری میری رات لے لی راتوں کی نید لے لی بچایا ہی کچھ نہیں چھوڑا ہی کچھ نہیں ان پیکیجز نے ان میسیجز نے ہاں یہ میسیج دے لائیو دے گھر میں جا کے دے دروازے پہ دس تک دے کے کہے وارننگ دے ریمائنڈ کروا اور بار بار اٹھا ایک دن نہ کرے گا دوسرے دن کرے گا تیسرے دن کرے گا آخر تھک کے یا تو یاری چھوڑ دے گا یا پھر یاراندی یاری تسارے ہاں تھے یہ بن گروپ یاراندہ یار بن دلدار بن وہ نہ بن کہ نہ ماں باپ کا لحاظ نہ بہن بھائیوں کی عزت نہ علاقے کے کسی عالم کی قدر نہ کسی خطیب کا لحاظ نہ کسی کاری سے تعلق نہ تیرا امام مسجد کے ساتھ جو ہے رابطہ ارے نہ کسی حافظ قرآن سے تیرا رابطہ ان چیزوں نے تجھے مجھے کیا دیا ہے کن کو دیکھ رہا ہے میں حیران ہوتا ہوں ان تصویروں کے پیچھے تیرے تصور بھاگ رہے ہیں ماشاءاللہ راتیں جاگ رہی ہیں کہ جنہیں شاید علم بھی نہیں کہ ہمیں فالو کرنے والا ہمیں ماشاءاللہ یہ آج تو کوئی اس کہہ رہا ہے نا زبردست اس کا کیا منہ ہوتا ہے بسے لائک اور یہ ڈس لائک کرتا رہے کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ یہ الٹا ہو جائے لائک کر مگر رب سے جوڑ کے محبت کر الحب للہ روکا کس نے ہے نفرت میں آ لیکن برادری عزم پہ نہیں گاؤں کے عزم پہ نہیں چک جو ہے اور دیس کے عزم پہ نہیں ارے مسلک کے عزم پہ بھی نہیں کلمے کی بنیاد پہ اٹھ لا الہ الا اللہ کے لحاظ پہ اٹھ اور توحید کی بنیاد پہ جڑ کلمہ رسالت اور رسالت کے جتنے تقاضے ہیں ان چیزوں پہ مل بیٹھ لڑنا ہے لڑ تجھے کون روکتا ہے لیکن انصاف سے لڑ صرف تیری میری تو کون میں کون میں بڑا تو چھوٹا میں ایسا تو ایسا نہیں یہ چیزیں چھوڑ دے یہ انا تجھے لے ڈوبے گی انا اور انک اگر چاہیے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ کر کے اپنی اس جوانی کی بہار کو جس کے بارے میں پوچھا جانا ہے وَأَنْ شَبَى بِهِ فِي مَعَبْلَا وَنَوْ جَوَانْ تیری جوانی تیری جوانی اس کو پرانا کہاں کر کے آیا تھا بوسیدہ کہاں کر کے آیا تھا ارے گھسے پٹے آئے ہو کہاں سے آئے تھے کدھر سے ہو کے آئے تھے اگر تیری اس جوانی کے بارے میں وَشَعْبُ النَّشَعْفِ عِبَادَتِ اللَّهِ جواب آیا جی ماتھا کالا ہے مگر یہ زمین نشان اس کا ہے تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا تیری جبین پر یہ جو نشان ہے نا جہاں پڑ گیا تیرے رب نے جہنم کی آگ حرام کر دینی لیکن یہ تو تیری میری ذات ہے نا میں نے اسی لئے کہا تھا تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے گیاران گھر جو ہیں تیری وجہ سے سجدہ کرنے والے بن جائیں گیاران دوست مل جائیں گیاران گھر آباد ہو جائیں تیرے اللہ کے گھر میں جگہ ہی نہیں ملے گی لیکن تو میں ماشاءاللہ جانا ہوئے کہتے تو اڈیلا کے سرکس سرکس لگ دیئے تے اگے بادری علاوی کو ملا تے فلاناویں تے سجدہ کبے پھر پتا یار کدہ جاندے ایک موٹر سیکل تے چھے چھے اوہ ترلے پانڈے ہوندہ جان دو آراندہ لے آہ یہ اللہ کی توہید کے لیے بنا وحدہولہ شریک کے لیے بنا جوانی کے وقت لگا راتوں کو اٹھ لوگوں کو اٹھا جاک کچھ نے منع کیا ہے لیکن کبھی مسلح پہ کھڑا ہو کے کچھ نہیں آتا تو کل ہو اللہ ہی پڑتا جا میں ایک گروپ میں تھا پہلی دفعہ میں نے اس گروپ کو جائن کیا اور انیس سو غالباً اسی یا اس کے لگ بھگ کوئی ٹائم تھا تو بڑا دل کیا بڑا مضبوط گروپ تھا جائن کیا اسے استاز دیو بندی تھے لیکن علاقہ جو تھا وہ سارا چونکہ بریلوی تھا تو بارحال لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو پہلے دن ہی گروپ ہمیں لے کے ہم نے سب نے وہ کندھوں پہ رکھی ہوئی ہیں گھٹھ لی ہیں جا رہے ہیں تو میں پہلے دن گیا تھا مجھے گروپ کی عداب کا علم ہی نہیں تھا تو بات چلی استاز جی نہیں دیکھا یہ فارغی بیٹھا ہے میرے پاس آئے کہنے لگے پتر میں کہا جی سہی کہ وہ پڑھ دا نہیں بھی میں کہا کسی کیا پڑھا کہ وہ نامرادہ کچھ پڑھ بیٹھا میں کہا کسی کو جاویتہ پڑھا میں ایک اتامدہ کچھ نہیں کہ وہ تکو کولو والا نہیں ہم دی میں کسی نہیں ہم دی کہ وہ والی میں ہیل چولتا بیٹھا ہیل چولتا بیٹھا حضرات کتنی زبردست دعوت ہے نہیں کچھ آرہا یہ کر لے وہ نہیں آرہا یہ کر لے وہ بھی نہیں آرہا آلٹرنیٹ کر لے وہ نہیں اس کا متبادل کر لے چینج کر کے کر لے ارے میرے دوست یہ کچھ نہیں آتا جاگ رب کو کبھی مسلے پھر رب کے لیے رات کو مسلے پہ آ اپنے گھر میں آجا اپنے گھر میں مسلہ بنا مسجد والا محول بنا قبرستان نہ بنا خود کھڑا ہو پھر دیکھوں تیرے بھائی تیری بہنیں تیرے عزیز تیرے دوست تیرے ساتھی تیرے ساتھی اہلیہ والدین کبھی تو جاگیں گے کبھی تو دیکھیں گے وَسْصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ وَنْنَيْعَامِ اے رات نو کدھے نالگ اللہ کردہ تو بھائی ایسے ہم کیوں نہیں ہو سکتے کہ ایک ہو اسے فکروائیے دیکھئے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے دو گروپ ٹکرا گیا اور بڑی زبردست ٹکر تھی غریب گروپ امیر گروپ یہ بھی ایک گروپ تھا اور تڑپ تھی تمنہ تھی آئے محبوب علیہ السلام کے پاس اور بڑا زبردست جملہ بولا میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ سمندر کوزے میں بند ہو جاتا ہے اس جگ میں بند ہو جاتا ہے پورا سمندر لیکن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن الفاظ کے کوزے میں سمندر بند ہوتے ہوئے دیکھے ایک ہی جملہ بولا کہا محبوب ذَهْبَ أَهْلُ الدُّسُورِ بِالْعُجُورِ محبوب یہ مال دولت پیسے والے ڈنگر ڈھوروں والے جن کے پاس دولت اور خزانے سے مذر ہیں اللہ جن کے پاس موتی اور محبوب ان کو گوھر ملے ہوئے ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں زکاة کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں غریبوں پہ خرج کرتے ہیں مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں بیواؤں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں اور دولت کما جاتے ہیں عجر کما جاتے ہیں محبوب باقی نیکیاں وہ بھی کریں ہم بھی کریں لیکن یہ واحد چیز ہے ہم مقابلے میں ہار گئے ہیں وہ جیت گئے ہیں اللہ اکبر ریس لگی ہے وَفِ ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ دوڑ لگانی ہے تو یہ لگا ہماری دوڑ کیا ہے ماشاءاللہ انہ نے نا کر دی کرسی تین فوٹ اچھی رکھی ہے کوئی نہیں میں انہوں ہمت ملی نا میں کار بنائیا تو میں پانچ فوٹ کرسی اچھی نہ کیتی تو میں انہوں آکھا جائے پورے پینڈ جو میرا کاروچہ اونا ہے انہوں دا لینٹر انہیں فوٹ دے ہوئے تھے جو میں یہ تھے تو چک کے اتھے دو آتھنا رکھے یہ ہماری دوڑ ہے اچھا انہوں نے مجھ لے لیئے تین لاکھ دی آئی ہے میں سات لاکھ کھالی لے آکے جو بوری نہ بنی تو میں انہوں آکے آجے کرتے کرتے دوڑ لگی ہے یہ ٹریکٹر جو افی اٹھ لے آیا ہے میں نے فوڈ لانا ہے وہ فوڈ لے آیا ہے میں تو بہت آئی فوڈ کرنا میں آ لے آنا تھے روسی لے آنا تھے طاقتوار تھے آ کرنا یہ ماشاءاللہ انہیں بیڈ فوڈ لئی ہے تو میں جے سندوان تو بھی چنگی نہ لئی تو میں انہوں آکے ہو تو چیمیا تو بھی چنگی موٹر نہ رکھی تو میں انہوں آکے ہو بلوچ کی جانا نا مقابلچ انشاءاللہ تو دوڑ لگی ہوئی ہے ادھر دوڑ تھی محبوب مال پیسے والے جیت گئے مہار گئے کوئی کلیہ کوئی قیدہ کوئی نسخہ کوئی کلیہ کوئی نسخہ کوئی پاسورڈ کوئی کوڈ ورڈ کوئی پیکج ایسا بتائیں وہ پیچھے رہ جائیں ہم جیت جائیں لانگ ٹائم جو ہے عجر ملے سواب ملے فیدہ ملے سہولت ملے میسر ہو ہمیں محبوب نے گنوایا اللہ اکبر کہا عقیدہ بنا لو انگلیوں پہ گننا بھی کمال ہے لیکن عقیدے سے پڑھنا عقیدے سے پڑھنا آپ کہیں سبحان اللہ جب بولتے ہیں سبحان اللہ ایک ہوتی ہے نات کا تقاضہ کہ آپ کو کہا جائے اور آپ کہیں ایک ہوتا ہے تقریر کا تقاضہ ایک ہوتا ہے آپ کو جگانے کا تقاضہ ایک ہے آپ کو جنت کی الارٹ منٹ دکھلوانے کا تقاضہ ایک ہے کہ اس لفظ کو دل و جان میں اتنا اتار دیا جائے کہ جب بھی کوئی رب کے بارے میں بات کرنے لگے شرکیہ بول بولنے لگے تو آپ پتہ کیسے ہو جائیں پانی ہوں دھا نا نالی سی تھے دو چار جوان اگے پیچھے نہیں سی ہوں انہوں میں ماری جی ریس دی تھی سارے پیچھے کیوں پتہ چھٹے اڑ کے پہنے ہیں یہ مانا ہے سبحان اللہ کا مومن کلمہ پڑھنے والا انسان جو ہوتا ہے نا اس کی انسانیت یہ ہے کہ رب کے بارے میں کوئی شرکیہ بول اٹھے اور اسے کے پا جی ہاتھ ہولا جلا ہولا اکثر می پہندہ نہ تھے پانی تو تو می پہندے ہوں دھا ہے تے میرے قریب دو چار بیلی بھی نا مولوی بھی نا اگے پیچھے ہونا نو گال سمی نہیں ہوں دی ایک دن ٹورے جان تو میں تھوڑی جی ریس کہیں دے یار حالی آپ بھی کسی کو کہہ سکیں اللہ کے خلاف نہ بولا کر توحید کے خلاف نہ بولا کر ہاتھ ہلکا رکھ محبوب کی سنتوں کا قاتل نہ بن اس چیز کو نہ مار بچوں کے اندر آکے گاڑی تیز چلائے فکر ہوتی ہے فکر ہوتی ہے ارے محبوب کی سنت جب آتی ہے کتنی قاتل ریج میں دھوڑتا ہے چلاتا ہے اور کارتا جا رہا ہے تجھے فکر ہی نہیں آئے صحابہ کہنے لگے محبوب ذہبہ احل الدسور بلوجور میرے محبوب نے نسخہ دیا یہ آپ نے دوا پینی ہے جسم میں اتارنی ہے تینتیس گھونٹ تینتیس کیپسول سبحان اللہ کے آپ یقین کریں اندر کی صفائی ہو جاتی ہے اندر کی ایک قبض کشا گولی الکی میرے خیال میں دیسی ہے کوئی اور حکیم صاحب سے پوچھا کہنے لگے دو گولیاں کھالو اندر صاف جیڑے بسان چاہے ہی تھی اندر نے مار کے گوڑیاں دیا تھا میدہ صاف تے سب برابر ارے میدہ صاف کر دماغ صاف کر ذہن صاف کر وضو کر کے جسم پاک کر لیا استنجا کر کے صاف کر لیا فشل کروا کے بیوٹی پالر میں خوبصورت ہو گیا ارے صرف صورت نہیں صیرت کو بھی سیدھا کر یہ انسانیت کا تقاضی ہے اور سبحان اللہ پڑھا کر سبحان اللہ اس میں تعجب بھی ہے رب کی شان بھی ہے اللہ کی پاکیزگی بھی ہے تیرا شریک بھی کوئی نہیں تو ساجیوں سے پاک اللہ تیری برادری بھی کوئی نہیں تو قبیلے سے پاک ماں باپ بھی کوئی نہیں جنم کے مرحلوں سے پاک بیوی بچے بھی کوئی نہیں انخواہ شعب سے بھی پاک اللہ تیرا کچھ ساجی اور شریک بھی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی یہ پڑھا کرو اور ساتھ میں جو بھی رب دے تھوڑا دے زیادہ دے شکوے نہیں کیا کرو الحمدللہ الحمدللہ یہ کہندہ ہے پتہ نہیں میرے جو کیڑی کمی سی رب نے کمی بنا شڑیا ہے تو انہ جو پتہ نہیں کی خوبی سی رب نے شاہ بنا شڑیا ہے وہ دیا مرضیاں جو بنا شڑیا الحمدللہ کہے بولا کر الحمدللہ کسی کو کالا بنا دیا گورے کو دیکھ کے کہے میرے واری رب کو لوں چٹا رنگ مو گیا سی نہیں اللہ کے شکوے نہیں رب ہے ہی شکر کے لئے اللہ کا شکر ادا کیا کر لائن شکر تم لا عزیدنکم کہا الحمدللہ پڑو پھر ہر چیز کو چھوٹا کر دو رب کو بڑا بنا دو ہم نے پورے معاشرے میں رب کو معاذ اللہ رب چھوٹا نہیں ہوگا ہمارے چھوٹا کرنے سے وہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے اکبر ہے افعل التفضیل کا سیدھا ہے سب سے بڑا ہے لیکن ہم نے سب کو معاذ اللہ اگر میں لفظ بولتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے میرے رب معاف کرے ہم نے رب و رسول کو دیوار سے نام کی حد تک لگا رکھا ہے یہ دیوار پہ پوسٹر یا اللہ یا اللہ یا محمد اپنی خواہشات چمکا رکھی ہیں حدیث پاک لکھ رکھی ہے من غشنا فلیس منہ دین میں بھی ملاوٹ دنیا میں بھی ملاوٹ امتحان میں بھی ملاوٹ نکل مار کے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ادھر غریبوں کو بتایا رب کو بڑھا کرو نمبر بڑھے نہیں ہے یہ چھے تھی استاد اکیڈمی چھے دسانڈیا نا علم بڑھا رہا پوتھر رول نمبر میں لینہ چلوا تے ایک صحیح منڈا تگڑا تے ایک ماتھا ایک تگڑا تے ایک ذہین تے ماشاءاللہ کمیور جیڑا گے بیٹھا ہوئے نا تو انہوں ہندہ ہوئے تیو پھو پچھے نو دسانا جے تے پھڑے بھی نہیں تسی جانا طریقہ میں داسنا پہلے تھوڑی جی تنا علی ایدہ مانا آپی سوال نمبر ایک دا جوز نمبر دو صحیح ہے من غشہ ناف علیسہ منہ یہ صرف مولویوں کے لیے یہ صرف تاجروں کے لیے نہیں یہ طالب علم کے لیے بھی ہے یہ استاد کے لیے بھی ہے یہ معلم کے لیے بھی ہے یہ دیندار دنیا دار سب طبقوں کے لیے ہے اپنی خواہشات کو بڑا نہ کر رب کو بڑا کر چونتیس مرتبہ اپنے دماغ کے اندر یہ نسخہ ہے ہر نماز کے بعد لیتا چلا جا سو کے اپسول کھا دے ہونہ ایک دن چے پانچ پانچ دفعہ پانچ کے سو بانجو کے نہیں ہاں جی تے محبوب نے کہا جاؤ دنیا دی ساری طاقت تے پیسے جو مرضی لالو جیڑا کچھ تھا تسی کھا لیا ہوتے تا کو نہیں جا سکتا ادروں امیران دا گروپو بھی انہوں نے کیا اے پولے پولے بے کے مونچ کی بول دے اے آگ کی کام شروع ہو گیا ہے ایک ہی صاحب ہے فکر رہتی تھی تیری میری طرح نہیں اے انہیں آج پتہ نہیں کنے گانے داؤن لوڈ کی تھے ماما میرے کل بھی ریسرچ انجنو دے تو بڑا میرے کل شیئر اٹھ میرے کل آئے میں آؤ کر دینا معلوم نہیں کیا سے کیا اللہ بہتر جانتا ہے اور مقابلہ لگا ہوا ہے میں نے اس کا اتنا میرے پاس اتنا میمری اے توں کنے ہاں میمری کٹ پایا اے انہ دا میں تو باروں مگا لیا اے انہ جڑا ماشاءاللہ ڈیٹا آسکتا ہے اسی پہ ریس لگی ہوئی یہ میں نے لے لیا میرے پاس وہ ہے میرے پاس وہ ہے اور نیا سے نیا بڑھتے بڑھتے وہ امیر ترین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دولت لٹانے والے فکر مند ہو گئے غریب بڑھے لوگ ماتھے لوگ یہ جن کے پاس دولت نہیں پیسہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے گروپ بنائے ہوئے ہر نماز کے بعد ایک عجیب سلسلہ چلا ہے دعا سلام تے ہوں دیئے تے خبران لیکتے ہوئی جان دیئے ایکلی وکی اپنا ماں لیکس نہیں دینی لیکس بھی ہوں دیا تے کمال دیا ہوں دیا خبر لیک ہو گئی امیر انہیں جلدی جلدی اپنے گروپ کو بتایا خبر پورے گروپ میں پھیل گئی امیر بھی بہ کے دکانہ چھڑ کے کاروبار مرنیاں چھڑ کے نماز تباد جب یہ چلا نا غریبہ نوہ پھر پائے گی پھر ماں بھو گول جی انہوں نے بھی پتا لگ گیا آپ نے کہا ذالکہ فضل اللہ ہی ہوتی ہی میں یشا انہوں جوانوں اپنی جوانی جیسا بھی ہے توں اپنے گروپ کو مضبوط کر رب کی توحید کے ساتھ مضبوط کر رب کی تسبیح کے ساتھ مضبوط کر لیکن وہ والی تسبیح نہیں اتومیاں تسبیح تو بھی چومیاں کسبیح وخاندہ سجیت ماردہ کبھی جو لبدہ جاندہ دبی اتو کہندہ آزامن فضل ربی یہ والا نہیں صحیح معنوں میں پاک ہو کے صاف ہو کے اپنی جوانی دیکھ رب نے تجھے جو تیرے حصے میں ہے وہ عزت ملنی ہے جو غیرت ہے وہ غیرت ملنی ہے جو بیوی ہے وہ بیوی ملنی ہے جو اللہ نے تیرے لئے نصیبہ رکھا ہے وہ ہے اسی کو لے کس نے روکا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم البا تفالیت زوڑ تیری جوانی کو اپیل کر کے اس کو جو ہے چیلنج کیا گیا اور کہا گیا جوانی ہے میدان میں آ میدان سجا ہے جہان سجا ہے یہ دنیا کی عزتیں ہیں ان میں سے تھرو پراپر چینل جیز طریقے سے نکاح کر کے اعلان کر کے آل انو نکاح فی المساجد اپنی اہلیہ بنا اہل خانہ بنا اپنا گھر بنا گھر کو سجا نسل آل اولاد بنا تیرے لئے جو ہے یہ صدقہ جاریہ بنے پہلے چلی جائے تو تیرے لئے آخرت کا زخیرہ بنے یہ بنا کس نے روکا ہے لیکن دل پھینک ہر جائی نہ بن دل پھینک ہر جائی نہ بن رب کا بن دل لگی کر اللہ کے گھر میں آ یاروں کو لے کے آ دوستوں کو لے کے آ دھرنا دے مگر پاکیزہ شہادت والا دھرنا وہ دھرنا نہیں کہ جتے جا کے ماشاءاللہ حضرات اس حوالے سے خصوصی گزارش نوجوان طبقہ دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی جتنا آج اللہ سے دور ہے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ جوانی یہ طاقت میرا رب ایک جھٹکہ دے دے نہ فالج کروا دے کچھ نہیں کر پائے گا نہ تو نہ میں اپنی جوانیوں کو کنٹرول کریں خود کو سنبھال لیں اپنی انسانیت کی طرف بڑھیں انشاءاللہ بڑھا پاچھا ہو جائے گا جس کی جوانی اچھی من شبع علی شہ انشاء با علی جو جوانی میں جس چیز پر اپنی عادت بنا لیتا ہے بڑھا پے میں بھی اس کی وہ مجبوری ہو جاتی ہے تو کیوں نہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے دوری چھوڑ کے قربتوں کی طرف بڑھیں اپنی انسانیت کو پالش کریں زہری اور باطنی پاکیزگیوں کی طرف آئیں اور کتاب و سنن سے جڑیں متعلہ اور سٹڈی شروع کر دیں کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھنا اپنی زندگی کم مز کم مشن بنا لیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں گروپس بدلیں گے جہاں آپ اور بہت کو شیئر کرتے ہیں قرآن مجید کریں آیات کریں اس کا فہم کریں اس کے سوال و جواب بنائیں اور ان سوال و جواب کے اوپر نمبر رکھیں اس پہ انعامات رکھیں اور پھر کہیں مل بیٹھیں اور اس کے اوپر جو ہے جب ملنے کے بعد آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی کٹھے ہوں گے آپ یقین کریں توحید و سنت کی برکت سے میرا رب آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول کر دے گا دنیا جنت نمہ بنا دے گا اور آخرت میں تو انشاءاللہ پھر ہے ہی ہے اللہ میری نوجوانوں کی اس جوانی کو سلامت رکھ عزت اور آبرو دے اور اللہ یہ صبح کا بھولا شام کو گھر آجائے تو بھولا نہیں کہتے اللہ ان کو لوٹنے کی توفیق دے میرے مالک ان کو اپنا بنا لے اور چھین رہے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بارک اللہ حفیق جب محبوب کو میراج کروائی گئی تو آپ کی عمر کتنی تھی جی رجب آرہا ہے نا کیا آگیا ہے بس آرہا ہے تو عمر کی بھی بات ہوگی میرے بھائی عمر کی وہ بات کرے جس نے میرے محبوب کی اس دنیا سے رہلت ماننی ہے الحمدللہ روایات میں اختلاف ہے مختلف لیکن زیادہ تر جو روایات ہیں وہ دس نبوی کے حوالے سے اس حوالے سے محبوب علیہ السلام کی عمر پچاس یا اس کے لگ بگ عمروں کے اوپر جب بات آتی ہے جو صحیح روایات ملتی ہیں وہی کافی ہوتی ہیں اگر کہیں صحیح نہ ملے تو خاموشی اچھی ہے کیونکہ جہاں عمر مقصد ہوتا ہے عمر بتا دی جاتی ہے جہاں عمر مقصد نہیں ہوتا وہاں ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے اور کتاب و سنت حدف کے اوپر جو ہے پن پوائنٹ رکھتا ہے نہ کہ وہ ان چیزوں میں اُلج کر کے اپنے معاملات کو بالکل ختم کرنے کا نام ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے بما توفیقی اللہ باللہ انجزاکم اللہ خیرہ وحسن الجدہ الحمدللہ بے پہلی عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اپنے الحمدللہ جنبی علماء کرام صلی اللہ الحمدللہ تمام علماء کرام تشریف علیہ عائدیں اللہ رب العالمین انہا علماء کرامدہ سفر کرنا اور دین دی دعوت اور تبلیغ کرنا پڑی بارگن در قبول و منظور فرما کے انہاں لئے ذریعہ نجات مرے اور سانمی سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق اتا فرمے میں خصوصا